سلاس حق علی کل مسلم ہر مسلمان پہ فرض ہے واجب ہے کہ وہ تین کام کرے الغسل یوم الجمعہ جمعہ کے دن غسل کرنا والطیب خوشبو لگانا والسواک مسواک کرنا اگرچہ بعض نے اس کو وجوب سے ہٹانے کی بھی دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہاں بیمار ہے یا اس طرح کا کچھ شرعی عذر ہے تو شرعیت سے ہسانی دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا سلاس من کن فیه وجد بہن حلاوة الائیمان ان یکون اللہ ورسوله احب إليه مما سواهما وان یحب المرء لا یحبه إلا للہ وان یکرہ ان یعود فی الكفر بعد اذ انقذه اللہ منه كما یکرہ ان یقذاف فی النار تین خوش نصیب لوگوں کی علامتیں ہیں جب وہ خصائل دین فطرت کو اختیار کرتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کی رسول کی جب آجائے تو ایمان کی لذت و حلاوت و مٹاس اللہ انہیں عطا کر دیتے ہیں جب ان کی محبت کا مطمئ نظر مقاصد نہ ہوں اغراض نہ ہوں یہ مقصد ہو رب راضی ہو جب اس انداز سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی دل میں ایمان کی محبت داخل کر دیتے ہیں اور اسی طرح ایمان لانے کے بعد کبھی بھی اس کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی کفر کو دیکھ کے اس کی چیزوں کو دیکھ کے کافر نے یہ کیا کافر اور کافر مسلمان اس بات پہ فخر کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت آتا کی مجھے فخر ہے میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے میرے مالک تو میرا رب ہے میں کسی اور کو نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرح پلٹنا ان کے طور طریقے اختیار کرنا ان کی باتوں پہ اپنے آپ کو لگانا اور قائل ہونا اس قدر ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ ناپسند کرتا ہے جہنم اس قدر ناپسند کرتا ہے